یہ ہیں وہ بچے جو ہیں پاکستان کا مستقبل اور آج یہاں آئے ہیں اپنے مستقبل کی تلاش میں، اپنے مقصد کی تلاش میں، اپنے مقام کی تلاش میں اور ان کا مقام ہے یہ مگر یہاں ہے ان کو سامنا ان ججز کا ججز کے سوالوں کا کیا یہ کر پائیں گے ان کا سامنا کیونکہ یہ ہے راؤنڈ وان کرو سامنا آپ اتر کھڑے ہو جاؤ پیچھے وہ دیکھ رہے ہو جاں پہ ہی یہ مارک ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے ہبا چھو وہ لاسٹ کیا پکایا تھا اپنے پہ سینڈوچ تو کس کس نے تعریف کی تھی تو کس نے تعریف کی چھو سچی سچی بتانا ہے سچی نہیں سچی ہے محمد لب یہ ریسپی یاد کی ہوئی ہے یا پریکٹس بھی کی ہوئی ہے وہ ایک دار میری کزنہ دنایا تھا تو میں نے تر دیکھا تھا دیکھا تھا ہوت نہیں منایا ہوا اچھی میں تو دیکھنا چاہتی ہوں کیا بنا سکتی ہے ایسا کرتے ہیں آپ اگر اس کیمرا میں دیکھ کے سمائل کے ساتھ اپنے ماما کو یہ بولیں یہ مجھے ایک چانچ مل گیا ہے میں سلیکٹ ہو گئی ہوں تو آپ کو یہ ٹکٹ مل جاتا موسیقی 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 اسلام علیکم علیکم اسلام ادھر خڑے ہو جائیں آپ کا نام کیا ہے محمد Uzaifa محمد Uzaifa محمد Uzaifa اور آپ کی ایج کا ہے Uzaifa تھرٹینی ایز کونسی کلاس پر پڑھتے ہو سیونتھ آپ کو پتا ہے آپ یہاں کس لیے آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا راؤنڈ ہے اچھا آپ کو نہیں بتا چلیں کوئی بات نہیں میں بتا دیتی ہوں اس راؤنڈ کا نام ہے کرو سامنا کرو سامنا کیا ذہن میں آتے ہیں سن کر کیا کرنا ہوگا اس راؤنڈ میں چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو یہاں بھی سامنا کرنا ہے اتنے سارے کیمراز کا ججز کا اور ہمارے questions کا اور اپنی حد اعتمادی کا اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان سب challenges کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ اس راؤنڈ میں select ہو جاتے ہیں تو آپ چل جائیں گے ہمارے اگلے راؤنڈ میں جس کا نام ہے کر کے دکھاؤ اور وہاں آپ کو practically کچھ کر کے دکھانا پڑے گا پھر اچھی طرح سوچنے آپ کریں گے سامنا اور اچھی طرح سمجھ بھی لیں کہ آپ کریں گے سامنا آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ سامنا کر لیں گے یہ راؤنڈ صرف auditions کا نہیں ہے اس نے آپ کو self confidence کا بھی سامنا کرنا ہوگا اور اپنی خود اعتمادی کا بھی ابھی بھی وقت ہے سوچ لیں کیونکہ پھر آپ کو سامنا کرنا ہوگا بہت سی audience کا تو آپ نے فیصہ کر لیا ہے کہ آپ پہلے راؤنڈ سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں جی ٹھیک ہے ابھی تو آپ کو صرف ہمایہ سامنا کرنا ہوگا لیکن بعد میں آپ کو پورے پاکستان کا سامنا کرنا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے آپ تیار ہیں سامنا کرنے کے لیے جی بابرچی بچے دیکھا ہے جی دیکھا ہے جی تو یہ کون ہے یہ شیف کون بیٹھیں آپ کے ساتھ سامنڈ یہ وہ ایک بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے جو جان کی آواز نکالتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے پہلے تو دونوں پہروں پہ کھڑے ہو جائیں ہاں اسے تھوڑی کمپٹیشن چیتا جاتا ہے ہاں نا اچھا مجھے بتاؤ کہ کوکنگ میں انٹریسٹ ہے بس صحیح تھوڑی بات چلا لاتے کام کر لیں گے تو ایسے تھوڑا بات کیا کیا کام چلا لاتے ہو بتاؤ کیا انٹریسٹ ہے کیا کرتے ہو بریانی بلا لنا ہلنا نہیں ہے ہلنا نہیں ہے صرف آواز آئے مجھے باڈی پلکل سٹیف ایسے بھی نہیں کرنا اب بتائے بریانی بلا لنا ہاتھ نہ ہلیں بریانی بلا لنا بریانی کیسے بنا ہوگے ایک سانس میں بریانی کی ریسپی تو سناو مجھے بغیر ہلے جی وہ تو میں اپنی امی سے ابھی سیکھ رہا ہوں میں تو ابھی امی سے سیکھ رہا ہوں ہلنا کے کھانا پکانا ہلنا نہیں ہے ابھی وہ میں اپنی امی سے سیکھ رہا ہوں ابھی تک تھوڑی صحیح پوری نہیں ہوئی ابھی کچھ بنایا ہاں کسی کو کھانے میں کچھ بکایا ہاں بنایا کیسے کیا پکایا میں نے کیمے والا پراتھا بنایا کیمے والا پراتھا چیسے بنایا وہ ہی بنا دیں آپ کو میں اسی بے تو چھے لے جاؤں مجھے بتائیں کھانے میں کیا پکانے تے ہو کوئی دش کوئی سالن کوئی ایسی چیز کوئی ڈزرٹ ابھی تو سیکھوں گا اپنی امی سے ساری فیوچر پلاننگ کر کے آیا یہ بچہ آکے میں اسے جاؤں گا ساری اسے اپنے اپنے شو کے اندر رکھتے ہیں کے ایک ٹھڑنگ میں یا سنگنگ میں انٹرسٹ ہے کسی چیزی کیا بات ہے تیری میرے رہ پر مجھے یہ بتا ہلنا نہیں ہے کوئی ڈائلوگ بول کے دکھاؤ اور اس میں ایک منٹ کے لیے جتنا مرضی ہل سکتا ہو مطلب اندر آؤ یہاں آؤ اور ہمیں تم نے جوجس کو کہنا ہے کہ میں مجھ میں ٹالنٹ ہے مجھے آپ کو سیلیکٹ کرنا چاہیے اور کوئی ایک لوجک دو کہ میں تمہیں سیلیکٹ کردوں اگر وہ ویلیڈ ہوا ٹھیک ہے آکر اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہونے اور پلکل آجو اکھر بس ادھر سہی رول کیامرا رو اکشن انکل میرا پاس تیلنٹ ہے اپس جا انکل کس کو بہتا ہے بھائی بھول گا آپ کو انکل نہیں ججز جج ساہب جج ساہب جج ساہب اندر آکے کٹھہرے پہ بات کرو وافس جاؤ ڈائلوگ تو ایسے آتے آتے پہ بھائی آکے ڈائلوگ بولتے ہیں جج ساہب میرا پاس تیلنٹ ہے اور آپ کو مجھے سلیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ میں آپ کے لئے کیمہ پراتھا بناماؤں گا بھائی نائس اور کیمہ پراتھا کے ساتھ کیا پراؤ گے چائے چائے اسے فل پارٹی آنڈ کر کے رکھی گا اچھا اب پھر پاکی پتھر کے بن جاؤ گوڈ اب کوئی گانا سناو مجھے اونچی آواز میں اپنے کرم کی کارانہ اے یارا 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 مجھ کو ایرا دے دے کسمیں دیوا دے دے میری دعاوں کے اشاروں کو سہارے دے دل کو ٹھیکانے دے دیوں کی طرح پکچرائز بھی تو کراو نا ایکٹر ہو تم دل کو ٹھیکانے دے اس طرح تھوڑا بوڈی لینگویج ایسے ہاتھ پاؤں ہوا ہی چاہ رہا تھا اب ہلا ہی رہا دل کو ٹھیکانے دے میری بس صحیح ہے آپ بس جلدی سے مجھے ایک آٹ دے مسلک ہو گیا ایہہ اتنی آسانی سے یہ آٹ نہیں ملتا ابھی تو تم کیمہ پراتھا بھی نہیں لے کے اور تم ہم آئی سے بنا دو گے 24 مارچ میں آپ کو بنا کر دوں گا 24 مارچ کو بنا کر د ہو گے اس سے پہلے اس بچے نے کبھی ککنگ نہیں کی کیوں نہیں کی میں نے کی کیا پراتھا غBRUN کہ کیمہ پراتھا توم نے کہا تم نے بنایا ٹھیک ہے کبھ done بنا بنایا چاہیے کبھ Garst پراتھا کیسے بنا ہوگا پہلے گوں 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 آٹا کیسے گوں 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 ایسے تو نہیں آٹا ہوتا ہے ایک پراتھوں گا اس کے اندرات دعویٰ کتنا آٹا دعویٰ ہے جتنا بھائی جتنا ہم لوگ تو پورے گھر کے یعنی کیا میری امی تو پورے گھر کے لیے بناتی ایک پیڑا کیا ایک گھر میں کتنے لوگ ہیں دس دس لوگ کتنے پراتھے بنیں گے دس ایک پراتھے پر ہیڈ بس بس ایک پیڑا بنیں گا اوکے اچھا کیسے بناتے ہیں پراتھا چلو یہ ہی بتا دو بتا دو رہا ہوں پہلے ہم لوگ اس کو گون لیا آٹا صحیح طرح ہاں ٹھیک ہے اس کو وہاں پہ لے آئے سلے پہ سلے پہ سلے اچھا اچھا اس کو اس سے رول کیا کسے وہ کیا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بیلن بیلن سے ٹھیک پھر اس کے اندر ہم نے کیمہ ڈالا اوکے پھر اس کو ایسے کیا ہوتے ہیں کہ ٹوپی کی طرح بنا کے اسے گول گول کر کے اس کیا ہوتے ہیں ہمیں ٹوپی پنا نہیں آیا اچھا تمہیں کام کرو ایک کام کرو وہ کیامرہ کی طرف مو کر کے خاموشی سے کھڑے ہو ہم آپس میں مشمرا کرتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھو کہ پتر کے بن جا رہے ہیں مجھے سلیکٹ کرنا ہے آپ نے ادھر ادھر سلیکٹ کرو لوگوں کو ان سے ووٹ کی اپیل کرو ووٹ دینا آپ نے اور مجھے سلیکٹ کرو آگے دے اے 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 ایسے اوپر 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 مجھے دیکھنا دوسرا ہاتھ بھی اوٹھا لو اور بھگڑا ڈالتے ہوئے اپنے ڈالو کو شکو کہ تمہیں چانس چاہیے انداز پر اوپر پانگ دوسرا ایک ٹانگ پر بھگڑا مجھے بھائی چانس چاہیے ہم اندازہ ملتے ہیں اوپر پانگ دوسرا ہاتھ مڑ کے دیکھنا ہاتھ اوپر مجھے چانس چاہیے اور اب بھنگرہ ڈالتے ہوئے ادھر آجا بھنگرہ ڈالتے ہوئے ایک ٹانگ پہ ہی دے راؤ اور اپنا چانس لے کے ایک ٹانگ پہ واپس جانے ان کو دکھاتے ہوئے کہیں دوسرہ ٹانگ نیچے لگی تو میں آکے واپس شیل لوں گا مجھے چانس چاہیے آہوں آہوں دکھاتے ہوئے ان کو واپس جلے چانس یہ صحیح بار مجھے چانس مل گیا موسیقل 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 یہ لوگ سمجھے تھے کہ میں نہیں ہوں گا اور کہ میں سلیکھ پا گیا تو پتہ لگ گیا آپ کے دوستوں کو میں بہت سوش ہوں آگے بھی وین کرو گے جی انشاءاللہ میں کروں گا اچھا رائز لے گے اچھا بہت اچھی تیاری ہے جی ویری گود چلو اور مشکل سوال آپ تو نہیں کیے نائی میں تو ہیرا بن کے آگیا ہے ٹیو پر چلے گیا آبا کیا بات ہے بیسٹ آف لکھ تینکیو راونا وان کرو سامنا کیا نام ہے آپ کا اشار کیا آپ تیار ہیں کہ آپ پورے پاکستان کا سامنا کر سکیں جی ایج ایج 10 نائیس یہ ایکسپریشن بڑا کمال کا لگا ہے ایج 10 نائیس کوکنگ کرتی ہو گر پہ کبھی جی ہمیں پانککس بنانے آپ پہ سو آپ کو ہمیں کنونس کرنا ہے کہ باورچی بچے کی خوشٹ منال کی جگہ آپ کو رکھ لیں میں بہت اچھا کھانا پکا سکتی ہوں باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں کانفیڈنٹ ہیں مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ اچھا کھانا منا لیں